اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کرلیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں انہیں یہ سبق ہمیشہ یاد رہتا تھا کہ آدھی جنگ جاسوس جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جیتیا کرتے ہیں اور یہ بھی کہ صرف ایک جاسوس کی گوتاہی یا غلط اطلاع اپنی پوری فوج کو مروا سکتی ہے اور یہ بھی کہ صرف ایک جاسوس دشمن کی فوج سے ہتھیار ڈلوا سکتا ہے علی بن سفیان کو اسحاق طور پر پورا پورا بھروسہ تھا یہ بھروسہ بجا تھا اسحاق بڑے ہی اہم راز لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا تھا وہ سلطان ایوبی کو خبردار کرنے آ رہا تھا کہ بیلڈوین کا فرنگی لشکر بیروت کے اردگرد دور دور تک پھیلیا ہے اور عزدین سلیبیوں کی طرف جھک رہا ہے اس لیے سلطان کہیں بیروت کی طرف فوج نہ لے جائیں اور اگر ادھر کو ہی پیش قدمی کا ارادہ ہو تو اسحاق سلطان کو فرنگیوں کی فوج کے پھیلاؤ اور پوزیشنوں کا نقشہ بتانے آ رہا تھا مگر وہ راستے میں ہی سلیبی جاسوسوں کے گروہ کے جال میں پھس گیا آخر وہ اطلاع کیا ہے جو تم سلطان ایوبی تک لے جا رہے ہو سلیبی جاسوسوں کے اس گروہ کے سربراہ نے اسحاق ترک سے پوچھا اور کہا ہم بھی مسلمان ہیں سلطان کے وفادار اور شہدائی ہیں تمہارے لیے گھوڑا تیار ہے کھانے پینے کا سامان گھوڑے کے ساتھ باندیا گیا ہے اللہ ہمارے سلطان کو ایسے وفاداروں اور شہدائیوں سے محفوظ رکھے اسحاق نے کہا میں نے اس لڑکی کو کہا تھا کہ آدھی رات کے کچھ دیر بعد مجھے جگا دینا میں فوراں روانہ ہونا چاہتا تھا مگر تم نے مجھے جگایا نہیں آدھا دن گزر گیا ہے وقت الگ زائی ہوا ہے اور اب میں روانہ ہوا تو گھوڑا اتنا سفر تیار نہیں کر سکے گا جتنا رات کو کر سکتا تم بہت تھکے ہوئے تھے میرینہ نے پیار سے کہا تم ایسی گہری نیند سوئی ہوئے تھے کہ تمہیں جگانہ ظلم سمجھا گھوڑا اتنا اچھا ہے کہ جو وقت زائی ہوا ہے گھوڑا اسے پورا کر دے گا اسحاق ترک کو ابھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ جسے وہ تھکن کے بعد کی گہری نیند سمجھتا رہا ہے وہ کسی دوائی کے اثر کی بے ہوشی ہے اتنا زیادہ وقت سونے کے بعد بھی اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا یہ دوائی کا اثر تھا جسے وہ تھکن کا اثر سمجھ رہا تھا وہ سفر کے قابل نہیں تھا لیکن فارن روانہ ہونے کے لیے بے قرار تھا اس کی آنکھ اس وقت کھلی تھی جب سورج سر پر آیا ہوا تھا جاسوسوں کا سربراہ اور میرینہ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی اس کے پاس بیٹھ گئے تھے اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ساتھ باتیں کرنے لگیں انہوں نے ایسی باتیں کی جن سے اسحاق ترک کو ان پر ذرا سا شبہ بھی نہ ہوا وہ انہیں مسلمان سمجھتا رہا لیکن وہ ان کے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کر رہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کے لیے کیا اطلاع لے کے جا رہا ہے سربراہ باہر نکل گیا یہ اشارہ تھا کہ میرینہ اسے اپنے جادو سے رام کریں اس دلکش لڑکی نے اسے جذبات کو مشتعل کر دینے والے انداز سے کہا کہ وہ اسے دلو جان سے چاہنے لگی ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ قاہرہ چل کر عشق و محبت کے لیے وقت نکال سکوں گا اسحاق نے کہا اگر تم مجھے دلو جان سے چاہتی ہو تو مجھے فرض ادا کرنے میں مدد کرو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے سے نکل گیا کہنے لگا مجھے فوراں گھوڑا دو کچھ کھا پی لو مہرینہ نے اسے بازو سے پکڑ کر خیمے میں واپس لے جاتے ہوئے کہا میں تمہیں بھوکا پیاسا تو نہیں لے جانے دوں گی وہ اسحاق سے بغلگیر ہو گئی مگر اسحاق کو فرض نے پتھر بنا دیا تھا مہرینہ نے اسے بٹھا دیا اور خیمے کے دروازے میں جا کر بلند آواز سے کہا کھانا فوراں لے آؤ وقت نہیں ہے کھانا باربرا لے کر آئی اور اسحاق کے آگے رکھ کر پیچھے ہٹ گئی مہرینہ اسحاق کے پاس بیٹھی تھی اور باربرا ادھر جا کھڑی ہوئی جدر مہرینہ کی پیٹ تھی اسحاق نے کھانا کھاتے ہوئے باربرا کی طرف دیکھا باربرا نے ہاتھ میں چھوٹی سی صلیب چھپا رکھی تھی اس نے یہ صلیب اسحاق کو دکھائی اپنے سینے پر ہاتھ رکھا مہرینہ کی طرف اشارہ کیا پھر باہر کو اشارہ کر کے انگلی ہلائی اور انگلی اپنے ہونٹم بر رکھی وہ خیمے سے نکل گئی یہ اشارہ اتنے واضح تھے کہ اسحاق صاف سمجھ گیا کہ یہ سب صلیبی ہیں اور انہیں کچھ نہیں بتانا وہ چونک اٹھا لیکن استاد تھا اپنے رد عمل کا اظہار نہ کیا شک پختہ ہو گیا اسے اس سوال کا جواب مل گیا کہ یہ لوگ اس پر اسرار کیوں کر رہے ہیں کہ وہ سلطان ایوبی کے لیے کیا اطلاع لے کے جا رہا ہے تب اسے یہ خیال بھی آیا کہ اسے نیند پر اتنا قابو تھا کہ ایسی بے ہوشی کی نیند کبھی بھی نہیں سویا تھا اسے جاگتے ہی ناک میں عجیب سی بھو بھی محسوس ہوئی تھی وہ جان گیا تھا کہ اسے سوتے میں بے ہوش کر دیا گیا تھا مگر اسے اس سوال کا کوئی جواب نہ سوجا کہ دوسری لڑکی اسے یہ اشارے کیوں کر گئی ہے کیا وہ کوئی مسلمان لڑکی ہے جو ان کے جال میں پسی ہوئی ہے میرینہ اسے بڑی ہی پیاری باتوں اور مسہور کر دینے والی مسکراہتوں اور اداوں سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس حق کا دماغ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور ان لوگوں سے کس طرح رہائی حاصل کرے اس نے میرینہ سے پوچھا کہ اس قافلے میں کتنے آدمی ہیں میرینہ نے بتا دیا کچھ اور باتیں پوچھیں اور کہا چلو مجھے گھوڑا دو وہ باہر نکل گیا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ باہر کتنے آدمی ہیں اور اس کے نگل بھاگنے کے امکانات کیا ہیں باہر اس نے کوئی گھوڑا نہ دیکھا جو اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے تیار کھڑا ہے میرینہ اس کے پاس آن کھڑی ہوئی گھوڑا کہاں ہے اس حق نے پوچھا میں جا کر دیکھتی ہوں وہ چلی گئی تم ٹھیک کہتے تھے میرینہ نے اپنے سربراہ کو جا کر بتایا یہ شخص پتھر ہے وہ گھوڑے کے سوا کوئی بات نہیں کرتا ہم جو پوچھتے ہیں اس کا نام نہیں لینے دیتا اسے کوئی شک تو نہیں ہوا ابھی نہیں میرینہ نے جواب دیا لیکن وہ بتائے گا بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ناکام ہو گئی ہو انہیں معلوم نہیں تھا کہ باربرا نے ان سے انتقام لیا ہے اور اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میرینہ کوئی جادوگرنی نہیں جو ناممکن کام بھی کر دکھائے وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ سلطان ایوبی کے اس جاسوس کو وہاں سے بھاگ جانے میں مدد دے لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا اسحاق پھر خیمے سے نکل گیا اس نے میرینہ اور اس کے سربراہ کو دیکھ لیا وہ دور کھڑے باتیں کر رہے تھے وہ ان کی طرف دوڑا گیا اور پوچھا کے گھوڑا کہاں ہیں کہیں بھی نہیں ہے سربراہ نے بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں کہا تم کہیں بھی نہیں جا سکو گے اسحاق نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا وہاں نہ تلوار تھی نہ خنجر اس نے ان لوگوں کی اصلیت جان لینے کے باوجود کہا میں حیران ہوں کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے میرے راستے میں آ رہے ہو اگر ہم سے عزت کرانا چاہتے ہو تو بتا دو کہ اپنے سلطان کے لیے کیا پیغام لے کر جا رہے ہو سربراہ نے پوچھا صرف اتنا سا پیغام ہے کہ ہمارے ایک امیر عزددین نے نور الدین زنگی کی بیوہ کے ساتھ شادی کر لی ہے اسحاق نے کہا یہ خبر پرانی ہو گئی ہے سربراہ نے کہا تمہارا سلطان دو ماہ گزرے یہ خبر سن چکا ہے اور وہ اپنی فوج کو شام میں لڑانے کے لیے تیار کر رہا ہے صحیح بات بتاؤ کیا تم صحیح بات بتا دیا کرتے ہو اسحاق ترک نے پوچھا تمہیں صحیح بات بتانی ہوگی سربراہ نے کہا اور تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا تم نہتے ہو نہتے نہ بھی ہوتے تو اتنے آدمیوں سے لڑنا سکتے سنو دوست میں تمہارے زندہ رہنے اور شہزادوں کی طرح زندہ رہنے کی ایک صورت پیدا کر سکتا ہوں میری تجویز منظور کر لو ہمارے ساتھ چلو ہمارے لیے یہی کام کرو جو صلاح الدین ایوبی کے لیے کر رہے ہو اور ذرو جواہرات میں کھیلو اس نے مہرینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اس قسم کی لڑکیاں تمہاری خدمت کے لیے حاضر رہا کریں گی کیوں سہراؤں میں مارے مارے پھر رہے ہو میں سلیب کے لیے کام کروں نہیں کروگے تو ہمارے کسی قید خانے کے تیخانے میں بند رہ ہوگے سربرا نے کہا وہ ایسا جہنم ہوگا کہ نہ مروگے نہ زندہ رہ ہوگے تم اس سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتے تصور بھی ہولناک ہے سوچ لو اور ہمارے ساتھ چلو تم واپس تو نہیں جا سکوگے تم مجھ پر اعتبار کس طرح کروگے اسحاق ترک نے کہا میں تمہارے گروہ میں شامل ہو جاؤں تم مجھے میرے ہی علاقے میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا ہمارے پاس اس کا انتظام ہے سلی بھی سربرا نے کہا تم اپنے علاقے کی بات کر رہے ہو ہم تمہیں تمہارے گھر کے تیخانے سے بھی نکال لائیں گے تمہارا خیال کیا ہے کہ تمہارے ملک میں ہمارے جتنے جاسوس ہیں ان میں سے تمہارے ملک کا کوئی باشندہ نہیں دس جاسوسوں کے ایک گروہ میں صرف دو آدمی ہمارے اور دس تمہارے اپنے بھائی ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ہمیں دھوکہ دینے کی جررت نہیں کرتا وہ جانتے ہیں کہ ایسی جررت کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے ہم صرف اسے قتل نہیں کرتے سب سے پہلے اس کے بیوی بچوں کو ایک ایک کر کے قتل کرتے ہیں اور ہر لاش اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور جو ہمارے وفادار رہتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا بہشت بنی رہتی ہے ان میں سے جو پکڑا جاتا ہے اس کے گھر بالوں کو گھر جا کر وہاں ہم نقدی کے امبار لگا دیتے ہیں مجھے سوچنے دو عساق نے کہا یہاں سے کب روانگی ہوگی آج ہی سربراہ نے کہا آدھی رات کے بعد تم سوچ لو یہ بھی سوچ لینا کہ انکار کے بعد تم آزاد نہیں ہو سکو گے میں جانتا ہوں اور تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ کیا راز لے کر جا رہے ہو سربراہ نے کہا بتا دوں گا عساق نے جواب دیا میرا ذہن بہت حد تک آمادہ ہو گیا ہے جاؤ ابھی آرام کرو سربراہ نے کہا اسحاق ترک خیمے کی طرف چل پڑا دو ماہ پہلے کا ذکر ہے کہ عز الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ رزی خاتون کے ساتھ شادی کر لی تو رزی خاتون کو اس شادی کی صرف یہ خوشی تھی کہ وہ عز الدین کو اپنے زیر اثر رکھے گی اور حلب کی افواج سلطان ایوبی کی افواج کی اتحادی بن جائیں گی خنہ جنگی میں مسلمانوں کی فوجوں کی بڑی ہی کارامت نفری ماری گئی تھی اتنی زیادہ جنگی قوت ضائع ہوئی جو سلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال سکتی تھی اور فلسطین کو آزاد کرایا جا سکتا تھا رزی خاتون کو توقع تھی کہ عز الدین اسے اپنا مشیر بنا لے گا مگر شادی کے پہلے روز جب رزی خاتون نے اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں کی تو اس نے دیکھا کہ عز الدین کوئی دلچسپی نہیں لے رہا اس کے انداز میں اکتاہٹ تھی وہ اس کمرے میں سویا بھی نہیں محل کے کسی اور کمرے میں چلا گیا رزی خاتون نے اس کا یہ رویہ اس لیے برداشت کر لیا کہ اس نے عمارت کو ابھی ابھی ہاتھ میں لیا ہے اس لیے مصروف بھی ہوگا اور اس کا ذہن عمارت کے جھمیلوں میں الجا ہوا ہوگا وہ خود عمارت کے مسئلوں میں خصوصا فوج کے معاملات میں دلچسپی لینا اور کام کرنا شاہتی تھی نور الدین زنگی کی زندگی میں اس نے بہت کام کیے تھے اس نے دمشقی جوان لڑکیوں کو جنگی تربیت دے رکھی تھی وہ صحیح معنوں میں مجاہدہ تھی اس لیے وہ سلطان ایوبی کی مرید تھی صبح ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے نکلی ٹہلتی ٹہلتی محل کے اندر اندر کچھ دور چلی گئی بہت بڑا محل تھا اسے دور ایک باغیچہ نظر آیا اس میں پانچ چھے جوان لڑکیاں ہس کھیل رہی تھی وہ ابھی ان سے دور تھی ایک ادھر عمر عورت جس کا چہرہ کرخت سا تھا دوڑی آئی اور رضی خاتون سے کہنے لگی آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں کیوں؟ محترم امیر کا یہی حکم ہے عورت نے بتایا آئیے میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں جہاں آپ گھوم بھیڑ سکتی ہیں انہوں نے سختی سے حکم دیا ہے کہ آپ کو ادھر نہ آنے دیا جائیں اگر میں یہ حکم نہ مانوں تو کیا ہوگا رضی خاتون نے پوچھا مجھے گستاخی کا موقع نہ دیں عورت نے التجا کے لہجے میں کہا مجھے آقا کا حکم ماننا ہے اور منوانا بھی ہے ایک اور ادھر عمر عورت آ گئی وہ رضی خاتون کے پاس رک گئی اس نے رضی خاتون کو ساتھ لیا اور اس کے کمرے میں لے آئی کہنے لگی میں آپ کی خادمہ ہوں اور مجھے ہر وقت آپ کے پاس رہنے کا حکم ملا ہے اور یہ حکم بھی مجھے ملا ہے کہ آپ کو ایک خاص حد سے زیادہ باہر نہ جانے دیا جائے رضی خاتون سٹ پٹا اٹھی اس کی خادمہ نے کہا آپ گھبرائیں نہیں میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کیا خواب دیکھ کر یہاں آئی ہیں آپ کا ہر خواب خواب ہی رہے گا مجھے اپنا ہمدرد اور ہمراض سمجھیں اس محل پر سلیبیوں کے گناونے سائے پڑے ہوئے ہیں آپ کا بیٹا ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہا ہے اب نیا امیر بھی جو آپ کا خامند ہے سلیبیوں کا حاشیہ بردار بنے گا یہاں کے بہت سے وزیر اور مشیر سلیبیوں کے ذر خرید ہیں یہاں کچھ اثر نہیں اتنا نہیں جتنا سلیبیوں کا ہے خادمہ نے رازداری سے کہا محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس موجود ہیں میں خود اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہوں آپ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں اسی لئے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں کیا ہوں میں ابھی آپ کو ساری باتیں نہیں بتاؤں گی آپ عزت دین سے شکایت کریں کہ آپ کو اس نے اس کمرے کا قیدی کیوں بنا لیا ہے وہ تو میں کروں گی آپ پر اس کی نیت واضح ہو جائے گی خادمہ نے کہا بات کے حالات تصدیق کر دیں گے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی حقیقت یہ ہے کہ عزت دین نے آپ کے ساتھ صرف اس لئے شادی کی ہے کہ وہ آپ کو اپنا قیدی بنا لے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آپ کا تعلق ہمیشہ کے لئے توڑنا چاہتا تھا اور وہ آپ کو دمشق سے نکالنا چاہتا تھا دمشق کے لوگ سلطان ایوبی کے حمایتی اس لئے ہیں کہ آپ وہاں موجود تھی اب یہ ٹولہ دمشق کے لوگوں کو سلطان کے خلاف اکسائے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان ایک بار پھر خانہ جنگی میں کٹنے لگیں گے اور سلیبی اتمنان سے ہمارے علاقوں پر چھا جائیں گے کیا یہ اطلع سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچائی جا سکتی ہے رضی خاتون نے پوچھا یہ انتظام کیا جا چکا ہے خادمہ نے جواب دیا ہمارے گروہ کے کماندار نے ایک بڑی ہی دانشمند اور دلیر آدمی کو پھیج جائے اس کا نام اسحاق دادشے کی ہے وہ ترک ہے میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں آپ کے بیٹے کی وفات کے بعد وہ سلیبیوں کے علاقے میں یہ دیکھنے نکل گیا تھا کہ اس سلیبیوں کے عزائم کیا ہیں وہ آ جائے گا مجھے مل سکے گا ضرور ملواؤں گی خادمہ نے جواب دیا مجھے اپنے کماندار نے کہا تھا کہ یہ باتیں آپ کو بتا دوں خادمہ نے رضی خاتون کو محل کی اندرونی دنیا کے اسرار بتا کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی وہ ان خوابوں سے بیدار ہو گئی جو دیکھ کر اس نے والی حلب عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تھی رضی خاتون عظیم عورت تھی اسلام کی تاریخ ساز مجاہدہ تھی اپنے مرہوم خاوند نور الدین زنگی اور پاسبان اسلام صلاح الدین ایوبی کی طرح رضی خاتون بھی جیسے سلیبیوں کے خلاف لڑنے اور سلطنت اسلامیہ کے اتحاد اور وسط کے لیے پیدا ہوئی تھی اگر خادمہ نے اسے جو راز بتا دیا تھا وہ حقیقت تھا تو اس عظیم مجاہدہ کی کمند ٹوٹ چکی تھی اور اس کی تلوار کند کر کے اسے قیدی بنا لیا گیا تھا اس کی نوجوان بیٹی شمس النساء اسی محل میں تھی جس کے ساتھ ابھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی یہاں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ شمس النساء کے عمر اپنے باپ نور الدین زنگی کی وفات کے وقت آٹھ نو سال تھی اس کا بڑا اور واحد بھائی الملک سالے گیارہ سال کا تھا جسے زنگی کی وفات کے بعد مفاد پرستو مارا اور فوجی حکام نے سلطان بنا دیا تھا اسے وہ کٹ پتلی بنانا چاہتے تھے سلطان ایوبی استباہ کن صورتحال پر قابو پانے کے لیے مصر سے آئے یہ ایک قسم کی فوج کشی تھی زنگی کی بیوہ رضی خاتون کی کوششوں سے دمشق پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو گیا الملک سالے اپنی فوج کی بہت سی نفری کے ساتھ بھاگ کر حلب چلا گیا اپنی بہن شمسن نسا کو بھی ساتھ لے گیا ان کی ماں دمشق میں رہی اور سلیبیوں کے خلاف جہاد میں مصروف شمسن نسا پندرہ سولہ برس کی ہوئی تو اس کا بھائی بیمار ہو کر نزہ کے عالم کو جا پہنچا اس نے ماں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی شمسن نسا دمشق اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا کہ اس کا اکلوتا بھائی اسے ملنا چاہتا ہے رضی خاتون نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے لیے وہ اسی روز مر گیا تھا جس روز وہ سلطان بنا تھا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف تلوار اٹھائی تھی شمسن نسا واپس چلی گئی تھی اس کا بھائی الملک الصالح مر چکا تھا اب شمسن نسا کی ماں رضی خاتون اسی محل میں جہاں اس کا بیٹا مرا تھا اپنے بیٹے کے جانشین عزدین کی بیوی بن کر آئی اسے اپنی بیٹی جو اسی محل میں ہی ہو سکتی تھی ملنے نہ آئی رضی خاتون نے خادمہ سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے اور وہ کیا اسے مل سکتی ہے وہ یہی ہے خادمہ نے جواب دیا یہ آپ اپنے آقا سے پوچھ لیجے کہ آپ شمسن نسا سے مل سکتی ہیں یا نہیں اگر اس پر بھی پابندی ہوئی تو میں چوری شپے ملاقات کروا دوں گی تم نے اپنے گروہ کے جس کماندار کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ میری ملاقات ہو سکتی ہے رضی خاتون نے پوچھا کچھ دن گزر جانے دیں خادمہ نے جواب دیا یہ پتہ چل جائے کہ آپ پر کیا پابندی آئیت ہوئی ہے آنے والے حالات کے مطابق ہر ایک مشکل کا حل نکل آئے ہیں آپ کی شادی اچانک ہوئی اور اتنی جلدی ہوئی کہ ہم سب کو بعد میں خبر ہوئی ورنہ آپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا جاتا کہ شادی کی اس پیشکش کو قبول نہ کریں اور میں یہ کس طرح یقین کرلوں کہ تم میری ہمدرد ہو اور میرے ہی خلاف جاسوسی نہیں کر رہی رضی خاتون نے پوچھا خادمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آگئی رضی خاتون کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی اگر میں کوئی امیر کبیر عورت ہوتی کسی محل کی شہزادی ہوتی کسی شہزادے کی بیوی ہوتی اور میری حیثیت آپ جتنی ہوتی تو آپ مجھ سے ایسا سوال کبھی نہ پوچھتیں آپ ہر جھوٹ کو سچ مان کر دھوکے کا شکار ہو جاتی میری حیثیت ایسی ہے کہ میرا سچ بھی جھوٹ لگتا ہے کیا آپ کو ابھی تجربہ نہیں ہوا کہ صداقت اور جذبہ صرف غریبوں کے دلوں میں رہ گیا ہے آپ کو آنے والے حالات بتائیں گے کہ آپ کو کس پر اعتبار کرنا شاہیے ایک غریب خادمہ پر یا حلب کے بادشاہ پر جو آپ کا خامند ہے آپ مجھ پر اعتبار کرنے کا خطرہ مول لے لیں اور دعا کریں اللہ آپ کی اور ہماری مدد کرے خادمہ کمرے سے باہر نکل گئی رضی خاتون الجے الجے خیالوں میں بھٹک رہی تھی وہ کمرہ جس کی سجاوٹ اور جس کا سامان شہانہ تھا اسے جہنم کی طرح نظر آنے لگا دو تین روز رضی خاتون کو عز الدین نظر نہ آیا اسے کمرے میں کھانا وغیرہ پہنچا دیا جاتا رہا خادمہیں اس کی حاضری میں کھڑی رہی اس کے آرام اور دیگر ضروریات کا خیال اس طرح رکھا جاتا تھا جیسے وہ کوئی ملکہ ہو مگر یہ شہنشاہی اسے ذہنی عذیت دے رہی تھی وہ ایک سلطان کی بیوہ تھی اس کی زندگی میں بھی اس نے اپنے آپ کو کبھی ملکہ یا شہزادی نہیں سمجھا تھا اس کی صرف یہ خواہش تھی کہ مردوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں جائے سہراؤں میں لڑے اور اسے شہیدوں میں سے اٹھایا جائے ایک روز عز الدین اس کے کمرے میں آ گیا اور مصروفیت کی بنا پر اتنے دن نہ آسکنے کی معذرت کی میں نے آپ کی غیر حاضری کی شکایت تو نہیں کی رضی خاتون نے کہا میں دلہن بن کے نہیں آئی میرے دل میں ایسی بھی کوئی خواہش نہیں کہ آپ ہر وقت میرے ساتھ رہیں یا ہر رات میرے ساتھ گزاریں میری عادی سے زیادہ ازدواجی زندگی تنہائی میں گزری ہے نور الدین زنگی مرہوم محاذ پر ہوتے تھے اور میں ان کے نہیں ان کی لاش کے انتظار میں رہتی تھی محاذ پر نہ ہوں تو سلطنت کے امور اور فوج کی تربیت میں مصروف رہتے تھے لیکن وہاں بھی میں مصروف رہتی تھی سلطنت کے کاموں کی نگرانی اور شہیدوں کے گھروں کی دیکھ بھال میرے سپورٹ تھی میں جوان لڑکیوں کو زخمیوں کی مرہم پٹی تیغزنی تیر اندازی اور گھر سواری کی تربیہ دیتی تھی وہاں میں ایک کمرے میں قید نہیں تھی جس طرح یہاں بن کر دی گئی ہوں یہ قید مجھے پسند نہیں میں یہ نہیں کہتا تھا کہ نور الدین زنگی مرہم نے سلطنت کے کئی کام اپنی بیوی کے سپورٹ کر کے اچھا نہیں کیا عزد الدین نے کہا لیکن میں کسی سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ حلب کی قسمت بنانے اور بگاڑنے میں ایک عورت کا ہاتھ ہے تم میری بیوی ہو میں تم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا جس کا تعلق ازدواجی زندگی سے نہیں چونکہ رضی خاتون کو عزد الدین کی نیت کا پتہ خادمہ سے چل چکا تھا اس لیے اس نے اپنے اس دوسرے خاند کی ایسی باتوں سے اپنے آپ کو اس خودفرے بھی میں مبتلا نہ کیا کہ وہ پیار کا اظہار کر رہا ہے وہ ایک ہی بار آج ہی اس کی نیت کو بینقاب کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی وہ کم عمر لڑکی نہیں تھی ایک تجربہ کار عورت تھی مگر جس طرح مجھے اس قمرے میں قید کر دیا گیا ہے یہ مجھے پسند نہیں رضی خاتون نے کہا میں آپ کے حرم کی کوئی ذرخدید لڑکی نہیں رضی خاتون عزد الدین نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا تمہیں وہ عزدواجی زندگی ذہن سے نکالنی ہوگی جو تم نے زنگی مرہوم کے ساتھ گزاری ہے انہوں نے تمہیں جو آزادی دے رکھی تھی وہ مجھے پسند نہیں اور یہ کسی بھی خامد کو پسند نہیں آسکتی کیا تم باہر گھومنا پھرنا چاہتی ہو چار گھوڑوں کا دستہ موجود ہے جب چاہو باہر جا سکتی ہو جسے محل کے اندر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں اسے باہر جانے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے خاتون نے پوچھا کیا واقعی آپ نے حکم دیا ہے کہ میں محل کے اندر کہیں آ جا نہیں سکتی میں نے یہ حکم تمہاری سلامتی کے لیے دیا ہے عزد الدین نے جواب دیا تم جانتی ہو کہ حلب میں کیسی خون ریز خانہ جنگی ہوئی تھی سلطان ایوبی نے تمہارے بیٹے کو شکست دے کر اسے عطاعت قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا مگر یہاں کے لوگوں کے دلوں سے وہ دشمنی نہیں نکلی محل کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو تمہیں اور سلطان ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں سلطان ایوبی کی فوج کے ہاتھوں ان کے خاوند شہید ہوئے ہیں ان کے جوان بیٹے مارے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تم سلطان ایوبی کی حامی ہو ان میں سے کوئی بھی تمہیں قتل یا اغوا کر سکتا ہے وہ آپ کو بھی قتل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ سلطان ایوبی کے دوست اور اتحادی ہیں رضی خاتون نے کہا تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ اس قسم کے افراد کو جو اتحاد اسلامی کے خلاف ہیں پکڑا جائے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان